ریلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تیرہ کٹنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا بہت عسان طریقے سے آپ تیرے کی کٹنگ کر سکتے ہیں اس سے بہلے بھی کافی ویڈیوز میں بنا چکا ہوں یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے آپ نے کبڑے کو ڈبل کر لینا ہے اس طریقے ہم نے اچھے طریقے سے لگا دیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے کبڑے کو ڈبل کرنا ہے اور یہ ڈبل کپڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے ہم نے چیک آ لینا ہے ساڑھے داسیں ہمیں یہاں پہ چاہیے تو تھوڑا سا اس کو الکس آگے کرتا ہوں تاکہ آسانی سے آپ کو اس چیز بھی سمجھ آ سکے تو اس کے بعد آپ نے اس چلک کے اسٹری میشان لگانی ہے درمیان میں تو درمیان میں ہم نے اسٹری لگا لیا ہے اس کے بعد آپ نے نشان لگانے ہیں تو نشان جو ہے میشان آپ نے پہلا نشان جو ہے تین انج پہ ہم لگاتے ہیں آپ اپنے مرزی سے اپنے ایکسٹر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں تین انج پہ جو ہے یہاں پہ میں نے نشان لگا لیا ہے اس کے بعد تین انج پہ دوبارہ سے آپ نشان لگائیں گے کیونکہ ہلکہ ہم نے تین انج پہ نشان لگایا تھا تو یہ اپر ایک نشان ہم نے تین انج پہ دوبارہ سے لگایا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے لمبائی کا نشان لگانا ہے ساڑھے داس انج جو ہے ہمارے پاس یوں اس کے بعد یہاں سے چاہیں یہاں سے چکے ہیں تو فائنلی جو ہے ہم یہاں سے نشان سیدھے کر لیتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے لائک کومنٹس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کے مزید نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے تو فائنلی جو ہے یہاں پہ آپ نے نشان لگا لینا ہے تو یہاں آپ کی نشان بھی جو ہے میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں تو نشان لگانے کے بعد جو ہے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے بہت آسان طریقہ ہے اس میں کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے تو یہ اگر آپ نشان لگانا چاہیے تو یہاں پہ پونی ایج پہ ایک نشان لگا لیں یہ آپ کا جو ہے درمیان ہے یہاں سے ہم اس طریقے سے اس کے ساتھ بلکل اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے کافی زیادہ ویڈیوز جو ہے اس پہ میں بنا چکا ہوں تو فائنلی جو ہے یہاں پہ ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد جو ہے یہ سیدھا نشان ہم نے جو لگا ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور بلکل آپ نے جو ہے نشان پہ اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو فائنلی جو ہے تیرے کی کٹنگ ماری کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بار کا ایک طریقے سے اس کے بعد آپ نے کر رہا یہ ہے یہاں پہ یہ آپ نے چھوٹا سے ٹکا لگانا ہے بڑے ٹکے آپ نے نہیں لگا نہیں یہ تو جب آپ کالر لگائیں گے تو آپ کو اس میں تھوڑی سی تھوڑی سی بہت مشکل آئے گی کیونکہ یہاں پہ ہم نے کٹنگ تھوڑی کم کی ہے تو اس لیے آپ نے یہاں سے ٹکا بھی چھوٹا لگانا ہے تاکہ جتنی جگہ پہ ہم اس کو اجاز کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اُلٹا کرنے کے بعد جہاں سے آپ نے شیف دینی ہے اور یہاں آپ نے اس طریقے سے اس کی کٹنگ کر لینی نہیں ہے تو فائنلی جو ہے تیرے کی کٹنگ آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو میں آپ کو اس کو یہاں سے کھول کے بتا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں بہت بار فیکٹری کے سے جو ہے آپ کی تیرے کی کٹنگ ہو چکی ہے تو ویڈیو اچھے لگئے لائک کمنٹ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں مارے یوٹیو چینل کو ضرور سبکرائب کریں یہ ملیں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں